ہمارے موک کی روٹی کو چھین لے تو اس کی گلے میں انگلی ڈال کر نکالنا ہمارا دھرم ہو جاتا ہے اگر ہم چھوڑ دیں تو دیفتہ ہیں بڑے آدمیوں کی ایرشا اور بیر کیول آنند کے لیے ہیں ہم اتنے بڑے آدمی ہو گئے ہیں کہ ہمیں نیچتا اور کٹلتا میں ہی نسوارتا اور پرم آنند ملتا ہے ہم دیفتہ کے اس درجے پر پہنچ گئے ہیں جب ہمیں دوسروں کی رونے پر ہسی آتی ہے اسے تم چھوٹی سازنہ مت سمجھو جب اتنا بڑا کٹم ہے تو کوئی نہ کوئی تو ہمیشہ بیمار رہے گا ہی اور بڑے آدمیوں کی روگ بھی بڑے ہوتے ہیں وہ ہے بڑا آدمی ہی کیا جس کوئی چھوٹا روگ ہو معمولی جوار بھی ہو جائے تو ہمیں سرسام کی دوا دی جاتی ہے معمولی فنسی بھی نکالائے تو وہ ہے جہروان بن جاتی ہے اب چھوٹے سرجن اور مجھولے سرجن اور بڑے سرجن بلائے جا رہے ہیں انہیں بلانے کے لیے دلی آدمی بھیج جا رہے ہیں پسکچار کولانی کے لیے کلکتہ ادھر دیوالہ میں درگا پاٹ ہو رہا ہے اور جوتیس آچار کنڈلی کا بیچار کر رہے ہیں اور تنتر کے آچار اپنے انسٹھان میں لگے ہوئے ہیں راجہ صاحب کو امراج کے موہ سے نکالنے کے لیے دوڑ لگی ہوئے ہیں وید اور ڈاکٹر اسطاق میں رہتے ہیں کہ کب ان کے سر میں درد ہو اور کب ان کی گھر میں سونے کی ورسہ ہو یہ روپے تم سے اور تمہارے بھائیوں سے بصول کیے جاتے ہیں والے کی نوک پر مجھے تو یہی آسٹر ہوتا ہے کہ تمہاری آہیں ہمیں کیوں بسم نہیں کر ڈالتی مگر نہیں آسٹر کی کوئی بات نہیں بسم ہونے میں بھی تو تھوڑی دیر نہیں لگتی بیجنا بھی تھوڑی دیر کی ہوتی ہے ہم جو جو انگل انگل اور پور پور بھسم ہو رہے ہیں اس آہکار سے بچنے کے لیے ہم پولس کی حکام کی عدالت کی وکیلوں کی سرنے لیتے ہیں اور روپ بطی اسطری کی بھاتی سبی کے ہاتھوں کا کھلونا بنتے ہیں دنیا سمجھتی ہے ہم بڑے سکھی ہیں ہمارے پاس علاقے محل سواریاں نوکر چاکر کرج ویشیاں کیا نہیں ہے لیکن جس کی آتما میں بل نہیں ابھیوان نہیں بھے اور چاہے کچھ ہو آدمی نہیں ہے جسے دسمان کے بھے کہ مارے رات کو نیل نہیں آتی ہو جس کے دکھ پر سب ہسیں اور رونے والا کوئی نہ ہو جس کی چوٹی دوسروں کے پیروں کے نیچے دوی ہو جو بھوک بلاس کے نشے میں اپنے کو ولپل بھول گیا ہو جو حکام کے تلوے چاڑتا ہو اور اپنے ادھینوں کا خون چوستا ہو میں اسے سکھی نہیں کہتا وہ تو سنسار کا سب سے ابھا کا پرانی ہے صحاب سکار کھیلنے آئے یا دورے پر میرا کٹو ہے کہ ان کی دم کے پیچھے لگا رہوں ان کی وہاں پر شکن پڑی اور ہمارے پران سکھے انہیں پرسند کرنے کے لیے ہمیں کیا نہیں کرتے مگر وہ بچڑا سننے لگوں تو شاید تمہیں وشواس نہ آئے ڈالیوں اور رشوتوں تک تو خیر گنیمت ہے ہم سجدے کرنے کو بھی تیار رہتے ہیں مفت خوری نے ہمیں اپنگ بنا دیا ہے ہمیں اپنے پرشارت پر لیش مات روی وشواس نہیں ہیں کیول افسروں کے سامنے دم ہلا ہلا کر کسی طرح ان کے کرپا پات رونے رہنا اور ان کی شایدہ سے اپنی پرزا پر آدھنک جمانہ ہی ہمارا ادھم ہے پچھلگوں کی خوشامدیوں نے ہمیں اتنا ابھیمانی اور تنگ مزازی بنا دیا ہے کہ ہمیں شیل ونے اور سیوہ کا لوپ ہو گیا ہے میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر سرکار ہمارے علاقے چھین کر ہمیں اپنی روزی کے لیے محنت کرنا سکھا دے تو ہمارے ساتھ مہان افکار کرے اور یہ تو نشجہ کی اب سرکار بھی ہماری رکشانہ کرے گی ہم سے اب اس کا کوئی سوارت نہیں نکلتا لکشن کہہ رہے ہیں کہ بہت زلد ہمارے ورک کی ہستی مٹ جانے والی ہے میں اس دن کا ساغت کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں ایشور وہے دن جلدی لائیں وہے ہمارے ادھار کا دن ہوگا ہم پرستیتیوں کے سکار بنی ہوئے ہیں یہ پرستیتی ہی ہمارا سربناس کر رہی ہے اور جب تک سمپتی کی ہے بیڑی ہمارے پیروں سے نہ نکلے گی جب تک یہ ہے اوشاپ ہمارے سر پر منڈ راتا رہے گا ہم مانو تک اب وہے پد نہ پاسکیں گے جس پر پہنچنا ہی جیون کا انتیم لکش ہے رہی صاحب نے پھر گلوری دان نکالا اور کئی گلوریاں نکال کر موں میں بھر لی کچھ اور کہنے والے تھے کہ ایک چپراسی نیاکر کہا سرکار ویکاروں نے کام کرنے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں جب تک ہمیں کھانے کو نہ ملے گا ہم کام نہ کریں گے ہم نے دھمکایا تو سب چھوڑ کر بھاگ گئے رہی صاحب کے ماتے پر بل پڑ گیا آنکھیں نکال کر بولے چلو میں ان دوستوں کو ٹھیک کرتا ہوں جب کبھی کھانے کو نہیں دیا تو آج یہ نئی بات کیوں ایک آنے روز کے حساب سے مزدوری ملے گی جو ہمیسہ ملتی رہی اور اس مزدوری پر کام کرنا ہوگا سیدھے کریں یا ٹھیڑے پھر ہوری کیور دیکھ کر بولے تم اب جاؤ ہوری اپنی تیاری کرو جو بات میں نے کہی ہے اس کا خیال رکھنا تمہارے گاؤں سے مجھے کم سے کم پانچ سو کی آسا ہے رائے صاحب چلاتے ہوئے چلے گئے ہوری نے سوچا ابھی یہ کیسی نیتیں اور دھرم کی باتیں کر رہے تھے اور ایک ایک اتنے گرم ہو گئے سور سر پر آ گیا تھا اس کے تیج سے ابھیبوت ہو کر برکش نے اپنا پسار سمیٹ لیا تھا آکاس پر مٹیالی گرد چھائی ہوئی تھی اور سامنے کی پرتوی کامتی ہوئی جان پڑتی تھی ہوری نے اپنا ڈنڈا اٹھایا اور گھر چلا سگن کے روپے کہاں سے آئیں گے یہی جنتہ اس کے سر پر سوار تھی ہوری اپنے گاؤں کی سمیٹ پہنچا تو دیکھا ابھی تک گوبر کھیت میں اونکھ گوڑ رہا ہے اور دونوں لڑکیاں بھی اس کے ساتھ کام کر رہی ہیں لو چل رہی تھی بگولے اٹھ رہے تھے بو تک دھدک رہا تھا جیسے پرکشتی نے بائیو میں آگ گول دی ہو یہ سب ہی سے چلا کر بولا آتا کیوں نہیں گوبر کیا کام ہی کرتا رہے گا دوپیر ڈھل گئی کچھ شوزتا ہے کہ نہیں اسے دیکھتے ہی تینوں نے کدالیں اٹھالی اور اس کے ساتھ ہو گئے گوبر سانولہ لمبا ایکہرہ یوبک تھا جسے اس کام میں رچی نہ معلوم ہوتی تھی پر سنتہ کی جنگے مک پر اشنتوش اور ودروہ تھا وہے اس لیے کام میں لگا ہوا تھا کہ وہے دکھانا چاہتا تھا اسے کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں